اسلام علیکم ویہز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کی بہت جلد چھٹی ہونے والی ہے اور ونڈے سے ان کو بہت جلد فارد کر دیا جائے گا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ چیک ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفومیٹی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جی ہاں ویورز اب آپ کو بتاتے ہیں مکمل ڈیٹیل کی سرفراز کے ساتھ آ کر ہونے کے حوالہ ہے اور کون سا پلئر آپ کو نیا دیکھنے کو ملے گا ونڈے کا کپتان کون بنے گا دو نام سامنے آئی ہیں دونوں نام آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ہیں جی ہاں ویورز سرفراز احمد کی چھٹی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں قومی ٹیم کے لئے نئے اور ممکنہ کپتان کا نام سامنے آ گیا ہے ورلڈ کپ کے بعد سرفراز احمد کی جگہ ایک روزہ میچز کے کپتانی کے لئے فیورٹ امیدوار کا نام آپ کو بتائیں گے ختمی فیصلہ ٹورنمنٹ کے احتتام کے بعد ہی کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق نیچے ٹی وی چینل کی ریپورٹ کے مطابق سرفراز احمد کے ستارے گردش میں ہیں ممکنہ طور پر وہ ورلڈ کپ کے بعد ایک روزہ ٹیم کے کپتان برکران نہیں رہیں گے ریپورٹ کے مطابق سرفراز احمد کی کپتانی میں گزشتہ دو برس میں قومی ٹیم کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی جبکہ ورلڈ کپ میں بھی سرفراز احمد کی قپتانی قومی کی ٹیم کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی اسی باعثی نے ورلڈ کپ کے بعد قپتانی سے برطرف کیے جانے کا واضح امکان موجود ہے ذائع کے مطابق اماد وسیم قومی کی ٹیم کے لئے نئے قپتان کے لئے مضبوط ترین امیدوار ہیں کہ چیرمین پی سی بی احسان مانی کا قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد سے حضرشتہ روز رابطہ ہوا تھا ذرائع کے مطابق احسان مانی نے سرفراز احمد کو ورلڈ کپ کے بعد قپتان برقرار رکھنے کی یقین دہانی نہیں کروائی چیرمین پی سی بی احسان مانی نے قومی ٹیم کے قپتان سرفراز احمد کی حصلہ افضائی ضرور کی ہم ورلڈ کپ کے بعد انہیں کپتان پر قرار رکھنے کی یقین دہانی نہیں کروائے گئے بھی اور سے یہاں پر ہمیں ایک چیز کا اور آپ کے لئے اضافہ کرتے چلیں کہ سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹائے جانے کے بعد اماد وسیم کے علاوہ محمد عامر پاکستان کے جو فاسٹ بالر ہیں محمد عامر ان کے بھی چانسز ہیں کہ ان کو شاید کپتان بنا دیا جائے یہ قتمی فیصلہ اس ورلڈ کپ کے بعد ہی ہوگا کیونکہ ورلڈ کپ کے دوران کوئی بھی ٹیم یا کوئی بھی ملک اپنا سکوارڈ یا جو کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو چینج نہیں کر سکتا امکان ہے کہ سرفراز احمد کو ورلڈ کپ کے بعد کپتانی سے ہٹایا جائے گا جبکہ نیجی ٹی وی چینل کی ریپورٹ کے مطابق پی سی بی نے فیصلہ کیا ہے کہ ورلڈ کپ کے دوران ہی کسی قسم کی تبدیل کا اعلان نہیں کیا جائے گا ذراعہ کے مطابق ٹورنامنٹ ختم ہونے کے بعد ہی قومی ٹیم میں بڑے پیمانے پر اکار پچھاڑ کی جائے گی اور ایک چیز آپ کو اور بتا دیں کہ سرفراز احمد کے علاوہ شوئے بہتر نے بھی اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل پر یہ خبر نشر کی ہے کہ ٹیم میں بہت سی تبدیلیاں ہونے والی ہیں جو کہ پاکستان اور انڈیا اور دوسرے میچز کے درمیان بھی ٹیم پرفارمنس بہت ہی مایوس کن رہی اور انہیں تکلیف دی ان کی پرفارمنس بری رہی شوئے بہتر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیم میں سات کھلاڑیوں کو چینج کر دیا جائے گا جس میں اماد وسیم اور شوئے ملک بھی شامل ہیں شوئے ملک تو ویسے بھی ورلڈ کپ کے بعد ریٹائر ہونے والے ہیں تو انہیں یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ شوئے ملک سرفراز احمد کے علاوہ اماد وسیم اور وہاب ریاض کو بھی امام الحق کو بھی اس تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا اور جلدی ان کو بھی ٹیم سے پارک کر دیا جائے گا بہرحال یہ قبریں ورلڈ کپ تک ہی گردش کرتی رہیں گی ورلڈ کپ کے بعد ہی اس کا فیصلہ ہوگا کہ اماد وسیم کپتان بندے ہیں یا محمد عامر ویرز اگر بات کریں محمد عامر کے کار کردگی کے بارے میں تو انہوں نے اوہرال بہت شاندار کار کردی دکھائی ورلڈ کپ کے دوران اور وہ اہردل عزیز بولر بن چکے ہیں پاکستانیوں کے لئے پاکستانیوں کے آنکھ کا تارہ ہیں آج کل محمد عامر محمد عامر نے شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا نہ صرف پاکستان کے لئے بلکہ پاکستان کی لیجنڈ کھلاریوں کے بھی ساکار کھلاریوں کے لیڈکار توڑ دیئے محمد عامر نے ایک بہت اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کیا ہے اس ورلڈ کپ میں اس وجہ سے ان کو پسند کیا جا رہا ہے بیورز آپ کے اس بارے میں کیا رہا ہے آپ کس کو کپتان دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس پور واشنگ